السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مشرقین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی وہ بت سومنات ہے جسے ہند کے کسی سنم خانے میں آرازتہ کیا گیا ہے میں سومنات کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزن نظام شاہ کے سینہ سوزہ میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپج سے ان کا دل بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چھین لی ہیں اب تو جاگتے میں بھی ایک ہی مندر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومنات کے ٹکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈال دیئے ہیں اور اہلِ ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں فرزن میری ناتوہ ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومنات کو توڑ سکتا اس لیے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے محمود میری ساری ریاستیں میری ساری عبادتیں تیرے نام قادرِ مطلق کی قسم سرِ محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نے کیا اس بت شکن کے نامِ اعمال میں لکھ دے یہ الفاظ تھے اس مردِ قلندر کے جس کی دعاوں کے صدقے میں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بت شکن کہلایا اللہ رب العزت کی شانِ کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں وہ بے نیاز ہے جسے چاہے سر بلند کر دے اور جسے چاہے زلطوں کے غار میں دھکیل دے جس کو چاہے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسندِ شاہی پر بٹھا دے بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے بخارہ کے غلام بازار میں بکنے والے غلامزادے سبکتگین کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ رب کریم نے اس کی تقدیر میں غزنی کی بادشاہت لکھی تھی تو پھر کون تھا جو لوہ محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا محمود غزنوی اسی غلامزادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بت شکن کے احزازِ آلہ سے نوادہ اگرچہ پروردگارِ عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم الشان فتوحات لکھی اور اس مردِ جری نے غزنی سے لے کر ہندوستان تک کامیابی کے جھنڈے گاڑ دئیے مگر قلعہِ سومنات کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اور اس کے سرفروشوں نے جس جررت اور استقامت کا مدہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس نے صرف سومنات کے بت کو ہی پاش پاش نہیں کیا بلکہ اہلِ ہند کے سب سے قدیم ترین بت جگ سوم کو بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا اللہ تعالی نے اس بت شکن کی سرزمینِ کفر میں دستگیری فرمائی اور بت پرستوں پر مجاہدینِ اسلام کو غلبہ اور اختیار عطا فرمایا تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنوی کا نام سن کر خوف سے کامتے تھے تو پھر کیا میرٹھ مِتھرہ کلنجر گوالیار کیا اجمیر اور کیا گجرات ہر طرف اہلِ ایمان کی شجاعتوں اور عظمتوں کی داستانیں بکری ہوئی تھی اسلام کی لازوال روشنی سے دیارِ کفر کو منور کرنے والے بت شکن نے جب سومنات کو ضربِ لا الہ سے ریدہ ریدہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہِ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور اس کے تاریخی الفاظ اہلِ کفر کی سماعتوں میں گونج رہے تھے ہم اہلِ ایمان بت فروش نہیں بت شکن ہے جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علی نے اس وقت کہی جب ایک سوداگر نصر حاجی سبکتگین کو فروحت کرنے کے لیے بخارہ لیے جا رہا تھا سبکتگین نے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علی کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور حاجی نصر سے مخاطب ہو کر بولا آقا مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں سبکتگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کسی سلام کرنا چاہتا ہے اس دیوانے کو سوداگر حاجی نصر نے سید امیر شاہ رحمت اللہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تزہیق آمید لہجے میں کہا میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا سبکتگین نے اپنے آقا حاجی نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ بہت ہوش کی باتیں کر رہا ہے تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے حاجی حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناگواری کا رنگ نمائیا تھا یہ ایک بدحال شخص ہے غربت اور افلاص اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و ہوا چھین لیے ہیں یہ ہر وقت بے سروپا باتیں کرتا رہتا ہے یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں اس دیوانے کو جانتے ہیں ابھی ہماری منزل بہت دور ہے تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر سوداگر حاجی نصر نے تندو تیز لہجے میں کہا یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو مگر میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے سبکتگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاج جوڑتے ہوئے کہا بس میرے آقا مجھے چند لمحوں کی بھیک دیجئے میں سید کو سلام کرلوں حاجی نصر نے بادل نہ خواستہ سبکتگین کو امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت دے دی قافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبکتگین کو دیکھ رہے تھے حاجی نصر کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکائے ہوئے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی در بڑھا دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا ہے امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا سبکتگین لرز کر رہ گیا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں یہ کہتے کہتے حاجی نصر کا غلام گھٹنوں کے بل جھک گیا میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا سبکتگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسا دینا چاہا امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے غضب ناک ہو کر انہوں ہاتھ کھینچ لئے خود تو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے سید کی پور سکون رہنے والی آنکھیں یکا یک آگ برسانے لگی تھی تو نے یہ بت پرستی کی ادا کہاں سے سیکھی سبکتگین خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہو گیا میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس کی آواز لرز رہی تھی اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کی آگے سر جھکا دے سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے اور جسے کبھی زوال نہیں ایک بار اس کی آگے خم ہو جا پھر تیرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی دوسری طاقت کے روبرو جھکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کاڑ کر الگ کر دینا الہدہ کر دینا پھر تجھے نجات حاصل ہو جائے گی سبکتگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سبکتگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گھبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا کچھ کہنا چاہتا ہے امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے سید نے سوداگر حاجی نصر کے وہ الفاظ دھورا دیئے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ادا کیے تھے نہ میرے پاس سیم و زر کے امبار ہیں نہ خدمتگاروں کی طویل قطاریں ہیں اسلحے کے زخائر ہیں نہ تخت و تاج ہیں اور نہ جاباز سپاہی پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے کہہ دے جو کچھ دل میں ہے سبکتگین درونے لگا اور پھر اس نے لرستی ہوئی آواد میں کہا سید میں ادھر سے گدر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا مجھے کس کا ڈر ہے جو اپنی زبان بند رکھوں گا سید امیر علیہ رحمت اللہ علیہ اسی بے نیازان علیہ جے میں کہا اگر تیرے بزرگ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاج سلطانی کیوں اترہ جاتا ان کے چہروں پر رسوائی کی خواہ کیوں ملی جاتے اور انہیں ذلت کے طوق پہنا کر کوچا بکوچا کیوں پھر آیا جاتا دراصل سبکتگین شاہ ایران یزد جرد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا شہن شاہ یزد جرد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسے قتل کیا گیا سید امیر علیہ رحمت اللہ تعالی طرف اشارہ کیا تھا سید پھر میں کیا کروں سبکتگین زارو قطار رونے لگا اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ آدھا کر امیر علیہ رحمت اللہ تعالی نے پور جلال لہجے میں کہا میں کمزور غلام ہوں سید میرے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں پھر میں یہ سب کچھ کیسے کروں اللہ کی مخلوق پر رحم کا سید امیر علیہ رحمت اللہ تعالی نے بلند آواز میں کہا اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کار دے گا میں بہت حکیر انسان ہوں سید سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے تیرا پیدا کرنے والا تیرا بنانے والا تمام دنیا کی اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے سید امیر علیہ رحمت اللہ تعالی انتہائی کیف و جذب کی عالم میں بول رہے تھے بس اب جا تیرا آقا اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے اسے یہ پسند نہیں کہ تُو ایک دیوانے سے مل کر اپنا وقت برباد کرے امیر علیہ رحمت اللہ تعالی نے ایک بار پھر اس گفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاجی نصر اور سبکتگین کے درمیان ہو چکی تھی مگر سید میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کا عدب کرتا ہوں ایک مجذوب کی روشن ضمیری دیکھ کر وہ خوف ددہ ہو گیا اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علیہ رحمت اللہ علیہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے میں تُوش سے خوش ہوں سبکتگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علیہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے خوف ددہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو آزار نہیں پہنچاتے یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کی اندھیرے بھی دور ہو جائیں سید مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سبکتگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچھڑ کر نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہو اگر تُو میری دعاوں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف کبھی نہ اٹھتے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں کی مسکراہت گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کی بجائے شفقت و مہربانی کا رنگ جھلکنے لگا تھا جب تک تو بچھ شکنی کا عمل جاری رکھے گا آسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی میری گناہگار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں تیری اولاد کے سروں پر بھی تاریخ زرنگار دیکھ رہی ہیں بس اب جا وہ تیرا ہری ساقہ گھوڑے کی پست پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدل رہا ہے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ سودا گھر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا سبکتگین بڑے کرب کے عالم میں زمین سے اٹھا سید یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا کاش میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گدار دیتا ہرگز نہیں امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں کہا کیا میرے ساتھ رہ کر تو اپنی زندگی کو بھی ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے کچھ خاگ اٹھائی اور سبکتگین کے چہرے پر مل دی اس بندہ آجز کی طرف سے اپنے مہمان کے لیے یہی ایک حقیر سا تحفہ ہے بس اب جا ہند کے سنم خانے اپنے بدھ شکن کا انتظار کر رہے ہیں سبکتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کہ اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریز تھیں قدم لڑ کھڑا رہے تھے اور وہ بار بار پلڑ کر امیر علی شہ رحمت اللہ آلی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا پھر جب سبکتگین اپنے گھوڑے تک پہنچا تو سوداگر حاجی نصر نے کہا کہا لگاتے ہوئے کہا غلام زادے اپنا چہرہ تو دیکھ کیسا خاک آلود ہو رہا ہے سبکتگین نے کوئی جواب نہ دیا بس عجیب نظروں سے اپنے آقا حاجی نصر کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا آخر ایک پاگل تجھے اور دے بھی کیا سکتا ہے دوسری بار حاجی نصر کا قہقہ بلند ہوا احمد غلاموں کی قسمت کبھی نہیں بدلتی سبکتگین نے حاجی نصر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور غلاموں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ بخارہ کی طرف بڑھتا رہا